دلالت غیر لفظی ہم نے دلالت کی دو قسمیں پڑھی تھی دلالت لفظی اور دلالت غیر لفظی پھر ہم نے دلالت لفظی کی تین قسمیں پڑھ لی تھی دلالت لفظی کے ہم نے کہا تین قسمیں ہیں وزعی طبعی اور تیسرے قسم تھی عقلی اس کی مکمل تفصیل مثالوں سمیت ہم نے پچھلے درست میں پڑھ لیا ہے آج کے درست میں ہم دلالت غیر لفظی کی تین قسمیں پڑھیں گے تو میں نے کہا تھا کہ دلالت غیر لفظی کی بھی تین قسمیں ہیں پہنی قسم ہے دلالت غیر لفظی وزعی اور دوسرا ہے دلالت غیر لفظی طبعی اور تیسری قسم ہے دلالت غیر لفظی عقلی نسالوں اور تاریخ اسے انشاءاللہ سمجھا جائے گا دلالت غیر لفظی جیسے کہ لفظ سے اس کی تعریف بھی واضح ہے کہ دلالت غیر لفظی وضعی وہ دلالت ہے کہ جس میں دال لفظ نہ ہو غیر لفظ ہو اور وضعی کہ اس میں دلالت واضح کے وضع کرنے کی وجہ سے ہوا ہوگا وضع کی تعریف اور تفصیل بھی ہم نے پچھلے درست میں پڑھ لی تھی تو دلالت غیر لفظی وضعی وہ دلالت جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہوگا کہ اس دار کو مدلول کیلئے کسی نے کسی نے وضع کیا ہوگا مقرر کیا ہوگا معین کیا ہوگا جیسے یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے کہ دلالت دوال اربع علی مدلولات دیا جیسے دوال اربع کی دلالت دوال اربع کی دلالت اپنے مدلولات پر اب دوال اربع سے کیا مراد ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا تو انشاءاللہ سمجھا جائے گا دوال اربع سے مراد چار چیزیں ہیں خطوط حقود اور نمبر تین ہے نصف نمبر چار ہے اشارات خطوط یہ خط کی جمع ہے اور خط کا مطلب ہے تحریر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی تحریر ہیں جتنے بھی نقوش ہیں یہ کسی نہ کسی لفظ کیلئے مقرر ہے مثال کے طور پر حا یہ لفظ ہے یہ ایک حرف ہے زید ایک لفظ ہے اس کے لئے ایک تحریر معین ہے مقرر ہے جیسے مثال کے طور پر زید کے لئے یہ والی تحریر معین اور مقرر ہے تو ہر لفظ کیلئے خا کے لئے یہ نقش اور یہ تحریر مقرر اور معین ہے را کے لئے یہ والی تحریر معین مقرر اور وضع ہے تو ہر تحریر ہر نقش کسی نہ کسی لفظ کیلئے مقرر اور معین ہے تو جب بھی ہم ان تحریروں کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اس کا مدلور سمجھ میں آتا ہے وہ لفظ سمجھ میں آتا ہے جیسے کہ میں نے بولا کہ ہر لفظ کیلئے کوئی نہ کوئی تحریر کوئی نہ کوئی نقش معین ہے جیسے لفظ زید کے لئے یہ والی تحریر معین ہے کیونکہ یہ لفظ نہیں ہے لفظ کہتا ہے ما یہ تلفظ بھی انسان جس پر انسان تلفظ کرے تکلم کرے اور یہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس پر تو انسان تکلم نہیں کرتا یہ تو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ تو نقش ہے تحریرے خط ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جتنے بھی الفاظ ہیں ہے مقرر ہے جیسے کہ اس کی آسان مثال یوں سمجھے کہ آپ کا ایک دوست آپ کو خط بیشتا ہے اردو میں کسی بھی زبان میں خط بیشتا ہے آپ اس خط کو دیکھ کر پڑھتے ہیں اور اس کو مو سے بولے بغیر اس پر تلفظ اور تکلم کیے بغیر صرف نقوش کو دیکھتے ہیں اور آپ خود بخود سمجھتے جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا لفظ لکھا ہوا ہے تو آپ ان تحریروں کو دیکھ کر اس کے معنی کو اس کے الفاظ کو خود بخود سمجھ جاتے ہیں تو یہ جتنے بھی خطوط ہے کہ اپنے الفاظ پر دلالت کرتے ہیں تو آپ دیکھو یہ خطوط جیسے زا یادا زا یادال اور حا اور را وغیرہ یہ لفظ نہیں ہے یہ غیر لفظ ہے یہ نقش ہے یہ تحریر ہے اور یہ اپنے اپنے مددولار یعنی اپنے اپنے الفاظ پر دلالت کرتے ہیں تو یہ دلالت غیر لفظی ہے کیونکہ یہ لفظ نہیں ہے لفظ تو کہتا ہے میں تلفظو ہی انسان کو اور وضعی ہے کیونکہ اس کو تو کسی نے کسی واضح نے ان الفاظ کے لیے ان حروف کے لیے ان تحریروں کو مقرر اور وضع کیا ہے جیسے یہ زا یا دا یہ والا جو نقش ہے یہ غیر لفظ ہے کیونکہ یہ تحریر ہے اور واضح نے اس کو لفظ زید کے لیے وضع کیا ہے تو جتنی بھی تحریریں ہیں یہ جتنی بھی نقش ہے یہ کسی نے کسی لفظ کے لیے وضع ہے تو یہ دلالت غیر لفظی ہے اور وضعی ہے پہلی مثال خط انشاءاللہ کو سمجھ آگئے ہوگی عقود عقود سے مراد یہاں کیا ہے دیکھو عقود سے مراد ہے اپنے انامد ہرام لوگ جب گنتی تھے جب وہ بیع و شراء کرتے تھے تجارت کے وقت وہ جب شمار کیا کرتے تھے تو اپنے ان دس امیوں سے دس ہزار تک گنتی گنتے تھے ٹھیک ہے تو دس ہزار تک وہ اس سے گنتی گنتے تھے اور جو امیوں سے گننے کا طرقہ کار ہے یہ احادیث تو بھی ہے آپ نے احادیث پڑھی ہوگی جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ غالباً فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہود کیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھا تھا اور اپنے امیوں کو ترپن کی شکل میں بنا کے رکھا تھا اب ترپن کی شکل یہ تب پتہ چلے گا جب عقدہ انامل سمجھ میں آئے گا تو وہ ان دس امیوں سے دس ہزار تک گنتی کیسے گنتے تھے دیکھیں میں جب مختصر سمجھانے ہی کوش کرتا ہوں یہ جو دائیں ہاتھ کی تین امیلیاں ہیں یہ چھوٹی انگلی کو عربی میں کہتے ہیں خنصر اسے کہتے ہیں بنصر اسے کہتے ہیں وسطا ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں سبابا اور اسے کہتے ہیں ابحام بلکل اسی طرح یہاں پر بھی ہے تو چھوٹی انگلی خنصر بنصر وسطا سبابا اور ابحام اچھا ان کا طرح Poor یہ تھا کہ ان تینوں انگلوں سے اکائیوں کو گنتے تھے مطلب ایک سے لے کر نو تک گنتی ان تین انگلیوں سے گنتے تھے اور ان دو انگلیوں سے یعنی سبابا اور ابحام سے وہ دہائیوں کو گنتے تھے 10 20 30 40 50 60 وغیرہ ٹھیک ہے اور ان تین انگلیوں سے اس سے گنتے تھے سینckڑوں کو ٹھیک ہے 200 200 300 400 500 وغیرہ اور ان دو انگلیوں سے یہاں اس بائیں ہاتھ کے سبابہ اور عبام اس سے ہزاروں کو گنتے تھے ٹھیک ہے ایک ہزار دو ہزار وغیرہ وغیرہ تو اس سے اکائیاں اس سے دہائیاں اس سے سینکرے اور اس سے ہزار مثال کے طور پر وہ ایک کو یوں اس طرح گنتے تھے ایک کو یہاں اس خینصر کو تھوڑا ٹیلہ کرے یوں تھوڑا سا نیچے بلکل نیچے سے نہیں لگائیں گے یہاں تک تو یہ ایک ہے اسی طرح یہ دو ہے اور اسی طرح گستہ کو نیچے کرے تو یہ تین ہو گیا ایک دو تین اب چار سے اس کو اوپر کریں یہ چار یہ پانچ اور چھ سے اس طرح کر دیتے کہ گستہ کو کھڑ کریں اور یہ بنسر کو نیچے کریں تو یہ ہو گیا چھے ٹھیک ہے دوبارہ گنتاو ایک دو تین چار پانچ چھے اچھا اب سات سات میں یہ ہوتا تھا کہ بنسر بھی کوئی نیچے آتے تھے اور نیچے ہتھیلی سے ٹکرا دیتے تھے یہ سات یہ آٹ یہ نو نو تک گنتی سمجھ آ گئی ہوں گی دوبارہ گنتاو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو نو ہو جاتا تھا اور پھر دس میں اس صحابہ کو اس ابحام کے یہاں پہلے پورے سے یوں لگا تو یہ دس تھا یہ دس ٹھیک ہے پھر دس کے بعد انہی کلوں سے گیارہ گنتے تھے گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور پھر بیس پہ آ کر یہ والی ابحام ان کو درمیان میں یوں لے آتا تھا یہ بیس ہے ٹھیک ہے پھر بیس پھر اکیس بائیس تائیس چوبیس پچیس ٹھیک ہے چوبیس ستائیس اٹائیس انتیس پھر تیس پہ اس سبابہ کو یہاں اس ابحام کے اس آخری والے سرے سے یوں تو یہ تیس ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح اکتیس بتیس تینتیس وغیرہ اور چالیس یہاں تھا پچاس یہاں تھا ٹھیک ہے چالیس یہاں پچاس یہاں یہ ساتھ یہ ستر وغیرہ تو اس طرح ستر تک میں نے آپ کو بتا دیا اس طرح یہ دس ہزار تک گنتی گنتے تھے تو اس انگلیوں کے ذریعے سے عرب لوگ جو گنتی گنتے تھے تو اس کو کہتے ہیں آپ نے انامل تو یہاں پر یہ اکود جو جو اشارات ہیں جو عقود ہیں ایک یہ دو کے لیے تین کے لیے اب یہ غیر لفظ ہیں لیکن یہ مخصوص گنتی پر دلالت جیسے یہ ایک پر دلالت کر رہی ہے دو پہ اب یہ غیر لفظ ہیں اور وضعی ہے کہ واضح نے اس عدد کیلئے وضع کیا ہے تو یہ کہا کہ دلالت غیر لفظ کی وضع کی تین مثالیں بھی خدود بھی سمجھ گئے اور عقود بھی نصب کی طرح آتے دیکھو نصب کہتے ہیں گھاڑے ہوئے پتر کو یعنی جو پتر راستے کے نشانہ راستے کو معلوم کرنے کے لیے پتر گھاڑ دیا کرتے تھے زمین میں جس سے راستے کا چلتا تھا کیونکہ عرب میں وہ ریت بہت زیادہ ہے تو وہ چلنے سے راستہ نہیں بنتا تو وہ کافلے وغیرہ گھن ہو جاتے تھے تو کافلوں کو راستہ دکھانے کیلئے وہ راستوں کے میں کچھ فاصلے پر پتر کو نصب کر کے اس کو چھونا دے دیئے تک کرتے تھے تو اس سے راستے کا پتہ گھڑنا ہلاتا ہوں اب یہ غیر لفظ اور خاص معنی کیلئے وضع ہے کہ وہ ہاں کرنے کا اور جی کرنے کا معنی ہے تو دلالت کے غیر لفظی کی وضع کی چار مثال ہیں جیسے دوال اربعہ کی دلالت اتنے مردولات پر اپنے معنی پر جیسے خطوط کی دلالت اپنے غیر لفظی کی دلالت غیر لفظی تبعی یہ وہ دلالت ہے جس دلالت لفظ نہ ہو اور دلالت طبیعت کے اقتضاء اور طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے ہو کیا مطلب یعنی جب وہ مدلول وہ عارض ہوتا ہے طبیعت کو تو طبیعت اس دلال کے ظاہر کرنے کو محتاج ہوتا ہے یہ ہم نے دلالت لفظی میں نہیں سمجھ لیا تھا جیسے مثال کے طور پر گوڑے کا ہنہنانا یہ دلالت کرتا ہے اس کے پانی اور گھاس کو طلب کرنے پر اب گوڑے کا ہنہنانا یہ لفظ نہیں کیوں اس لیے کہ لفظ تو کہتا ہے ماہ تلفظ بی انسان جس پہ انسان تلفظ کرے اب گوڑے اگر ہنہناتا ہے تو اس لیے ہنہناتا ہے کہ اس کی دال ہے اور یہ اس کا مددول ہے جیسے آپ صبح جلتی اٹھنا چاہتے تھے لیکن جب آپ اٹھے تو آپ نے دالت دوب پر آپ کی آگ پر دوب کی دلالت سورج پر یہ دلالت غیر لفظی ہے اور عقلی ہے تو یہ دلالت غیر لفظی کی تین قسمت تھی دلالت غیر لفظی وضعی وہ دلالت جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت وضع کے وجہ سے ہو دلالت غیر لفظ ترعیج وہ دلالت جس دلال لفظ نہ ہو اور دلالت تبیت کی چاہنے کی وجہ سے ہو یعنی جب مدلول عارض ہو جاتا ہے تو تبیت اس دال کے ظاہر کرنے کو مختاج ہوتا ہے جیسے بھوک جب عارض ہو کی گوڑے کو تو وہ ہنہ ہناتا ہے پانی اور گاس کو طلب کرنے کی لئے نہیں آتا ہے اور دلالت غیر لفظی عقری وہ دلالت جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت عقل کی وجہ سے ہو جیسے دھوئے کی دلالت آل پر ذرا ترجمہ کی طرف آتے ہیں ورابع اور دلالت کی مطلق قسم یعنی دلالت کی چار چوتی قسم کیونکہ تین دلالت لفظی کے قسم تھی یہ چوتی قسم ہے یہ پانچ ہے اور یہ چھٹی ہے لیکن دلالت غیر لفظی کے اعتبار سے یہ پہلے قسم ہے ورابع اور دلالت کی چوتی قسم ہے دلالت غیر لفظی وضعی غیر اللفظی وضعی دلالت 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 اربع مدلولات جیسے ان دلال اربع کی دلالت ہے اپنے مدلولات جیسے میں نے بتا دیا ہے وہ خطوط عبود نصف اور اشارات وخام سوہا اور دلالت کی پانچ قسم اور دلالت غیر لفظی کی دوسری قسم ٹھیک ہے وہ کیا ہے غیر اللفظی تبعی کی وہ ہے دلالت غیر لفظی تبعی دلالت سہین اور چھتی قسم دلالت کی اور دلالت غیر لفظی کی تیسری قسم وہ ہے دلالت غیر لفظی عقلی دلالت غیر لفظی عقلی یہ دلالت غیر لفظی عقلی دلالت دخان علم ناری جیسے دونے کی دلالت آگ پر یہ دلالت کی چھے قسمیں ہوئے وحای ست دلالت اپس چھے اس میں آگئے تین دلالت لفظی کی اور تین دلالت غیر لفظی کی لیکن منطقی لوگ صرف دلالت لفظی وضعی سے بحث کرتے ہیں بس صرف دلالت لفظی وضعی سے کیوں وجہ کیا بھئی اس لیے کہ منطقی لوگ کو کام نہیں ہے کہ وہ الفاظ یا دلالت سے بحث کرتے ہیں کہ ان کا ان الفاظ دلالت سے بحث کرنے کا غرص افادہ اور استفادہ ہوتا ہے غیر کو فائدہ دینا اور غیر سے فائدہ طلب کرنا یہ آسانی اور سہولت کے ساتھ صرف دلالت لفظی وضعی کے ذریعے سے ہوتا ہے باقی دلالات کے ذریعے سے نہیں ہوتا اب دلالت اور بہت مشکل کیونکہ طبعیتوں اور عقلوں میں تفاہ ہوتے ہر بندہ دلالت کو جلدی نہیں سمجھتا تو اس لئے مناتقہ کا پیش نظر وہ تھا افادہ اور استفادہ اور دوسروں کو سمجھانا افادہ اور دوسروں سے فائدہ طلب کرنا استفادہ وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ دلالت لفظی وضعی کے ساتھ ہو رہا تھا اس لئے یہ اپنی کتابوں میں صرف دلالت لفظی وضعی سے بحث کرتے ہیں باقی دلالات سے بحث نہیں کرتے ہیں اب سوال یہ جب بحث نہیں کر تو کیوں ذکر کیوں ہمارا ٹائم ذا کیا دماغ خراب کیا تو وہ اس لئے تاکہ طالب علم کو پتہ چلے طالب علم کے فائدے کی لئے اور دوسری بات اس لئے اس کو ذکر کیا تاکہ تعرف الاشیاء بے ازداد ہا اس کے زدوں کو بھی ذکر کیا تاکہ ازداد کو ذکر کرنے سے دلالت لفظی وضعی ان کو اچھی طرح سمجھ جا تو کہا وَالمنطقی جو اِنَّمَا يَبْحَثُوا عَلِ دلالت لفظیت وضعیت اِلَّمَنطقی صرف دلالت لفظی وضعیت سے بہت کرتا ہے کیوں اس کے لئے اِنَّ الْإفَادَةَ لِلْغَيْرِ دوسروں کو فائدہ خلاف غیر بخلاف دلالت لفظی وضعی کے بخلاف جو باتی ہے اس سے اتنا جنتی سمجھ میں نہیں آگا فَإِنَّ اِفَادَةَ وَالْا اِسْتِفَادَةَ تَبِّحَا لَا يَخْلُوا عن صحوبت کیونکہ فائدہ طلب کرنا اور فائدہ دوسروں کو دینا وہ باقی پانچ دلالات کے ذریعے سے لَا يَخْلُوا عن صحوبت وہ دشواری اور پریشانی سے اور مشکلات سے خالی نہیں ہیں تو اس کے وہ صرف دلالت لفظی وضعی سے ہی باز کرتے ہیں یہ مفہولی بیگی فیل مقدر کا خوز حازہ یہ جب بہت اہم باز ہوتی ہے تو مصنفین اپنی کتابوں میں اس طرح لفظ داتے خوز حازہ یعنی اس کو مضبوطی سے تام لو یا بہت اہم سبق ہے اسے یاد کر لوں ہاں کی سبق انشاءاللہ اگلے درس میں السلام علیکم